بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے اس میں ہر طرح کی سکن ٹائپ کے لئے آپ کو فیس ماسک ملے گا تو اس کو اند تک لازمی دیکھئے گا ویلکم ٹو مائے چینل اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تو آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں ہم نیم پاودر کے بارے میں مطلب نیم جو ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس کے لیفز کو خوش کر کے خود بھی پاودر بنا سکتے ہیں چاہیں تو مارکیٹ سے کسی بھی پنساری کی دکان سے بھی آپ کو مل سکتا ہے تو اس کے بہت ہی زبردست قسم کے بینیفٹس ہوتے ہیں ان کی ہم بات کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ڈیفرنٹ سکن ٹائپس ہیں ان کے لئے آپ کس کس طرح سے نیم کے فیس ماسک بنا سکتے ہیں یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا تو اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں نیم جو ہے یہ نہ صرف میڈیسن کے طور پر یوز ہوتا ہے بلکہ اس کو بیوٹی انگریڈینٹ کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے لوگ اس کو اپنی سکن کو گلو کرنے گلوئنگ بنانے کے لئے یا کلیر کرنے کے لئے اس کے ٹابلٹس بھی لیتے ہیں تو اتنے فائدہ والی چیز کو تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ اس کو ماسک کی طور پر فیس پر لگائیں تاکہ آپ کو اس کے بہترین قسم کے فائدے ملے تو پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ انٹی ایجنگ ہوتا ہے مطلب آپ کو اپنی عمر سے کم دکھاتا ہے اس کے اندر ہوتے ہیں جی فائٹی ایسیڈز اس کے علاوہ اس میں وائٹیمین ای ہوتا ہے جو آپ کی سکن سے رنکلز کو رموو کرتا ہے اور سکن تھننگ کو رموو کرتا ہے اس سے آپ کو بچاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کی سکن کو ایجنگ کے سائنس سے پریونٹ کرتا ہے ان کو ٹریٹ کرتا ہے اور آپ کی سکن پہ بہت ہی زبردست سا جوان جوان سا رکھتا ہے مطلب آپ کی سکن کو بہت جوان جوان سا رکھتا ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹی ایکنی ہے اس میں سولیڈ لپیڈ نینو پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کے علاوہ لیسی تھن ہوتا ہے جو ان بیکٹیریا کو جو ایکنی کاؤز کرتے ہیں ان بیکٹیریا کو کل کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی سکن کو اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے تو اس کو یہ موشٹرائز بھی کرتا ہے تو ڈرائنس کی وجہ سے جو ایجنگ سائنس آ جاتے ہیں یہ ان کو رمووو کرتا ہے تیسری اس کی جو سب سے بڑی پروپرٹی وہ یہ ہے کہ انٹی انفلیمیٹری پروپرٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی سکن کو جو ہے سکن کے جو ایریٹیٹیڈ اور جو سکن کے انفلیمت جگہ ہیں ان کو یہ بہت زبردست سے سود کرتا ہے اور آپ کی سکن کو جو ہے اوور آل یہ جو فائدے دیتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی سکن کو کلیئر بنا دیتا ہے آپ کی سکن کو ہیلدی بنا دیتا ہے اور آپ کی سکن کو گلوئنگ بنا دیتا ہے تو کوئی بھی فیس ماس جو ہوتا ہے اس کا اثر فورا نہیں ہوتا نیچرل ریمیڈیز جو ہیں تھوڑا وقت لاتی ہیں اثر لانے میں لیکن ان کے اثر جو ہیں بہت ہی دیرپا ہوتے ہیں آپ بہت ہی زبردست سے ان کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے ان کو ریگولر یوز کرنا ہے تو پھر چلتے ہیں نیم کے فیس ماس گھر پہ کیسے بنایا جا سکتے ہیں کون کون سی سکن ٹائپس کے لئے بنایا جا سکتے ہیں اس کے لئے آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جو پہلا میں آپ کو ماسک نیم کا بتانے جا رہی ہوں یہ ان لوگوں کے لئے جن کی سکن آئلی ہے اور آئلی سکن والے لوگ جو ہیں وہ اس کے لئے آئیے اس کے لئے آئلی پہوڈر کی کیا جو زمان میں بڑھتے ہیں اور آپ کو جو زمان میں بڑھتے ہیں یہ تینوں چیزیں آپ کو چاہیئے سب سے پہلے ایک ایمٹیlia آپ اس میں اپ ڈی ٹی سپون آپ اسے آئے کر دیں گے نیم پہوڈر کے اور اس کے بعد آئلی پہوڈ ریزی دینے ہیں روز وارٹر کے یہ میں نے ٹو ٹی سپون اس میں آٹ کر دی ہے روز وارٹر کے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ہاف لیمن لے لیں یا پھر ہاف یا پھر ایک چوہر ٹی سپون لے لیں لیمن جوز کا اس کو اس میں آٹ کر دینے اور پھر آپ نے ان تینوں انگریڈینٹس کو ان تینوں چیزوں کو جس میں موجود ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے میکس تاکہ آپ کے پاس ایک بہترین قسم کا پیسٹ بن جائے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں پیسٹ بن گیا اس کو اپنے چہرے پر پلائے کریں اس کا آپ نے مساج کرنا ہے جب آپ نے اس کو چہرے سے اتارنا ہے سکرب آف کرنا ہے مساج کرتے ہوئے اس مساج کی انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز ہیں مطلب وہ بیکٹیریہ جو ایکنی کاؤز کرتا ہے اس کو کل کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے چہرے پر اگر ایمپیورٹیز ہیں ان کو ختم کرے گا جو آئلی سکن ہے وہ ڈرٹ کو ٹاکسن جو انوائرمنٹل ٹاکسنز ہوتے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہے تو یہ ماسک ان کو جو ہے سکن سے ابزورپ کر لیتا ہے آپ کی آئل کو ابزورپ کر کے سکن کو فلاولیس بنا دیتا ہے دوسری نمبر پر جو ماسک یہ ان لوگوں کے لئے جن کی ڈرائی سکن ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سکن تھوڑی سی جو ہے وہ موشوائیز رہے تو اس کے ان کے لیے اس پیسٹ کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا نیم پاورڈر چاہیے ہوگا اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا اولیو آئل اور تیسری چیز جو آپ کو چاہیے اس کے لئے وہ ہے ٹرمیرک پ پاوڈر مطلب ہلدی چاہیے تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے 1 ٹیبل سپون لے لینا ہے نیم پاوڈر کا ایک سیپریٹ باؤل لیں گے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون آپ ڈال دیں گے نیم پاوڈر کا باری آگئی ہلدی کی ہلدی آپ نے اس میں جو ڈالنی ہے وہ صرف 1 ٹی سپون ڈالنی ہے 1 ٹی سپون سے زیادہ ٹرمیارک پاوڈر آپ اس میں نہیں ڈالیں گے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اولیو آئل اولیو آئل بھی آپ صرف 1 ٹی سپون ڈالیں گے ان تینوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ ایک بہترین قسم کا پیسٹ بن جائے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے کہ بہت زبردست قسم کا پیسٹ ہے اس کو پندرہ منٹ تک اپنے چہرے پہ لگانا ہے اس کے بعد دھو لینا ہے اور کوئی بھی اچھا سا مویسٹرائزر اپنے اپنے فیس پہ لگا لینا ہے یہ والا ماسک آپ کے اس کے اندر انٹی فنگل پرپرٹیز ہوتی ہیں یا آپ کے چہرے پہ آپ کے فیس پہ مویسٹر ایڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو فیس ہے وہ بہت ہی سوفٹ سوفٹ سا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کی سکن کو یہ بہت خوبصورت بنانے کے ساتھ سکت یہ ماسک ہے جی ڈارک سپورٹس کے لیے اگر آپ کو ڈارک سپورٹس ہیں آپ ان سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو یہ ماسک لازمی بنائیں اور لگائیں اس ماسک کے لیے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک نیم پاوڈر اور ایک یوگرٹ مطلب دہی بس دو چیزیں ہوں گی ماسک تیار 2 ٹیبل سپون یوگرٹ کے اولیڈی میں نے ڈال لی ایک باول میں اس کے بعد ایک ٹیبل سپون ڈال لینا ہے نیم پاوڈر کا جی یہ نیم پاوڈر ڈال گیا اب اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے میکس جب آپ اس کو میکس کریں گے تو آپ کا جو ماسک ہے وہ ہو جائے گا تیار یہ ماسک آپ نے تب تک چہرے پہ لگانا ہے جب تک یہ خوشک نہیں ہو جاتا اس کے بعد آپ نے اس کو دھونا ہے اور اچھا سا کوئی بھی مویسٹرائزر اپنے چہرے پہ لگا لینا ہے یہ ماسک آپ کی سکن سے جو بلمشیز ہوتے ہیں ان کو اور ڈاش پورٹس کو کلیئر کر دے گا آپ کی سکن سکن کو بنا دے گا جی بہت ہی خوبصورت اس کے علاوہ آپ کو اوورال افیکٹ جو دے گا آپ کی سکن کا وہ بہت ہی پہلے سے بہتر ہوگا تو چوتھے نمبر پہ جو ماسک ہے وہ ماسک ہے ان لوگوں کے لئے جو چاہتے ان کی سکن بلکل کریسٹل کلیئر ہو جائے کریسٹل کلیئر سکن کے لئے میں ماسک بتانے جا رہی ہوں آپ کو اس ماسک کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا نیم پاوڈر افکورس نیم پاوڈر روز وارٹر اور آپ کو چاہیے ہوگا سندل ووڈ کا پاوڈر ابھی چاہیں تو آپ کسی پنساری کے دکان سے لے لیں چاہے تو آپ کو کسی بھی سٹور سے مل جائے گا میں سعید غانی کا یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے تو یہ تینوں چیزیں جب آ جائیں گے آپ کے پاس تو آپ نے دوبارہ ایک ایمٹی باول لینا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون آپ ڈال دیں گے نیم کے پاوڈر کا اس کے بعد آپ نے لینا ہے سندل ووڈ پاوڈر اور ہاف ٹیبل سپون سندل ووڈ پاوڈر کا آپ نے ڈال دینا ہے نیم کے پاوڈر کے اندر دونوں چیزیں ڈال گئی اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے روز وارٹر لینا ہے اور روز وارٹر کو آپ نے اندر اتنا ہی ڈالنا ہے جس سے آپ کی مرضی کے مطابق ایک فائن قسم کا پیسٹ بن جائے اس حساب سے ڈالنا ہے کہ نہ تین ہو نہ تھک ہو آپ کے فیس پہ بہت ہی بہترین طریقے سے بہت ہی اچھے طریقے سے لگ جائے اس کو جب تینوں چیزیں ڈال جائیں گی تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے میکس تاکہ آپ کے پاس ایک بہت ہی بہترین قسم کا فائن سا پیسٹ بن جائے دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے فوراں سے دل کر آئے کہ پہلی فرصت میں بنایا جائے اور اس کو لگایا جائے اور ایک کلیر سی کرسٹل کلیر سکن کو حاصل کیا جائے تو آپ نے اس کو بھی تب تک اپنے فیس پہ لگانا ہے جب تک یہ خوشک نہیں ہو جاتا اس کے بعد چہرے کو پانی سے دھو لینا ہے اور اچھا سا موشریز لگانا ہے بہت ایفیکٹیولی ورک کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے چہرے پر انکلز ہوتے ہیں یا ایجنگ کے سائنز آ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن پیکس ایس آئل ہے یہ اس کو رموو کرتا ہے جو ٹاکسک ایلیمنٹس آتے ہیں پولیوشن سے ان کو آپ کی سکن سے کلیر کرتا ہے اور آپ کی سکن کو ایسا گلو دیتا ہے نا کہ دیکھنے والے کو بھی مزہ آ جاتا ہے تو پانچے نمبر پر جو ماسک ہے یہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ گلوئنگ سکن چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نیم پاودر کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ آپ کو ضرورت ہوگی ملتانی مٹی کی اور آپ کو ضرورت ہوگی ہنی کی اور آپ کو ضرورت ہوگی ملک کی مطلب ان چار چیزوں سے ہے یہ تیار 3 ٹیبل سپون لے لیے ملتانی مٹی کے اس کے بعد 1 ٹیبل سپون ڈال دیا جی نیم پاودر کا اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد 1 ٹیبل سپون ڈال دینا ہے ہنی کا اور پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے ملک آپ اپنے حساب سے ڈالیں گے اپنی مرضی کا آپ کا پیسٹ، آپ کا ماسک، آپ کی مرضی اس کو جتنا تھرکنا ہے جتنا تھک رکنا ہے اپنے حساب سے آپ نے میلک ڈال لینا ہے نورمل سا ڈالنا ہے نہ زیادہ تھن ہو نہ زیادہ تھک ہو جب ساری چیزیں ڈال جائیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی ٹھیک سمجھے آپ نے سارے انگریڈینٹس کو کرنا ہے میکس اور میکس کیوں کرنا ہے؟ میکس اس لیے کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس ایک فائن سا زبردست سا پیسٹ بن جائے ٹھیک ہے تو جب پیسٹ بن جائے گا اس کو اپنے پیارے سے چہرے پر لگا لینا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے جب آپ نے اس کو دھونا ہے تو آپ نے جنٹل سکربنگ موشن کرتے ہوئے اس کو دھونا ہے اور اس کے بعد لازمی لازمی اپنے چہرے پر مویشروائزر لگانا ہے یہ کیا کرتا ہے جو مایکروبز ہوتے ہیں جو امپیوریٹیز لاتے ہیں آپ کے چہرے پر یہ ان کو ٹارگٹ کرتا ہے واہ بھائی اس کے علاوہ ڈیڈ سکن سیلز کو رمو کرتا ہے اوہ واہ مزے اس کے علاوہ یہ آپ کی سکن کو کلیر کرتا ہے آپ کی سکن کو بہت زبردست سا گلو دیتا ہے تو یہ پھر پانچ ماسک آج کے اور پانچوں ماسکوں میں ہم نے یوز کیا ماسک میں یوز کیا ہم نے نیم پاودر کو مطلب نیم پاودر کے بہترین سے پانچ ماسک آپ کے پاس آگئے اب ان کو بنانے کا طریقہ آگیا تو اب ان کو لازمی سی بات ہے ہم نے بنانا ہے تو دیکھ کیا رہے ہیں ازام کریں ماسک بنائیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیسے لگے تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو افکورس لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور تھانکس فور ووچنگ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ